ہمزاد ایک دلچسد داستان کی کس نمبر چار آپ سب کی فدمت میں حاضر ہے ہمزاد نے میرا سر ایک پیڑ کی دو شاخوں کے درمیان رکھ دیا تھا برابر میں ہی وہ مقام تھا جہاں پہ رضیہ اور افتر رازو نیاز میں مصروف تھے جب دیر ہو گئی تو ہمزاد نے رضیہ کو مخاطب کیا رضیہ اور وقت مت لو اسے زیادہ باتوں میں مت دل جاؤ ہمزاد کی آواز صرف میں اور رضیہ ہی سن سکتے تھے رضیہ نے فوراں ہی افتر کو ہمزاد کا دیا ہوا پھول سنگا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا فوراں ہی رضیہ کے ہاتھ میں ہنجر نظر آیا جسے اس نے افتر کی گردن پر رکھ کر تیزی سے پھیرنا شروع کر دیا پھر جیسے ہی افتر کا سر کٹ کر گر گیا ہمزاد نے میرا سر شاکھوں کے درمیان سے اٹھایا اور نیچے ات مقام کی طرف چلنے لگا میرا کٹا ہوا سر دیکھ کر رضیہ کی چیخ نکل گئی اب وہ بلکل پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اسی لمحے جھڑکے کے ساتھ میرا کٹا ہوا سر افتر کی گردن سے مل گیا اسی وقت تیز تیز سیٹیاں بجنے اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی وقت ضائع کیے وغیر ہمزاد نے مجھے اٹھایا اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا رضیہ چیختی ہی رہ گئی فضا میں بلند ہوتے ہی میں نے پولیس والوں کو دیکھ لیا تھا ہمزاد مجھے لے کر پھر اسی قدیم ٹھکانے پر پہنچ گیا وہاں پہنچ کر ہمزاد نے مجھے سلا دیا میں جاگا تو رضیہ کا خیال آیا میں نے ہمزاد کی عطا کردہ قوت کی مدد سے اسے تلاش کر دیا میری چشم تصور نے اسے حوالات میں دیکھا اور میں سب کچھ سمجھ گیا رضیہ افتر کی قتل کی وجہ سے جیل میں تھی حالات جاننے کے لیے میری تصور کی قوت بدائیوں کی گلیوں کوچوں میں بھٹکتی رہی لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے معلوم ہوا کہ جس رات افتر کا قتل ہوا اس کا دوست عابد بھی ایک تری بھی گنج میں موجود تھا جو اپنے دوست کی محبوبہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس میں خود افتر کی مرضی بھی شامل تھی حالات اتنی تیزی سے پیش آئے کہ عابد اپنے دوست کو قتل ہونے سے نہ بچا سکا لیکن اس نے پولیس کو پوراں ہی اطلاع کر دی حرزیہ کی چیخیں سن کر اس کے اور افتر کے گھر والے بھی پولیس کے ساتھ ہی باغ میں پہنچ گئے جہاں انہیں صرف افتر کا کٹا ہوا سر ہی مل سکا حرزیہ نے حالات سے گھورا کر پولیس کو میرے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے اسے اپنے متعلق بتایا تھا اور یہ بھی کہ میں نے اسے کسی طرح قتل پر امادہ کیا پولیس کے لیے یہ واقعہ حیرت انگیز تھا اور شہر والے بھی گمگو کے عالم میں تھے میری حالت یہ تھی کہ مجھے افتر کے جسم سے مکمل رابطہ قائم کرنے کے لیے اکیس دن کی ضرورت تھی ان اکیس دن سے پہلے میں اور ہمزاد رزیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے جس دن رزیہ عدالت میں پیش ہوئی میں سترہ دن پورے کر چکا تھا قتل کا آئینی شاہد عابد موجود تھا اور دوسرے لوگ بھی جنہوں نے وہاں بعد میں رزیہ کے ہاتھ میں خون الوت ہنجر دیکھا تھا ان حالات میں رزیہ کو پھانسی کی سزا کا حکم ہو جانے میں کوئی قصر نہ تھی میں رزیہ کے مقدمے کی ساری کاروائی دیکھ کو سن رہا تھا اس وقت میرے بس میں صرف یہی تھا آخر کار کاروائی ختم ہوئی آئندہ تاریخ فیصلے کی تھی تاریخ آئندہ ہفتے کی پڑی اور میں خوش ہو گیا بکیہ چار دن سکت عذاب اور انتظار میں گزرے پوری طرح صحت یاگ ہونے کے بعد اب میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ میں بدائیوں میں کس طرح رہوں حمزاد کے مشورے پر میں نے جلد ہی اپنے وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن رزیہ کی کاروائی سے پہلے پہلے میں ایسا نہیں چاہتا تھا جس دن رزیہ کے مقدمے کا فیصلہ سنیا جانے والا تھا حمزاد میرے حکم پر صبح ہی کچیری پہنچ گیا عدالت بھری ہوئی تھی ہر شخص فیصلہ سننے کا منتظر تھا جج نے کلم اٹھایا میں اپنی چشم تصور سے خانکا میں آنکھیں بند کی یہ سب دیکھتا رہا اچانک مجھے جج کی کرسی کے پیچھے حمزاد نظر آیا میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے جج پر حمزاد پوری طرح سے متعلق ہو چکا تھا جج نے فیصلہ کیا اور پھر خود ہی اپنے لکھے ہوئے کو حیرت سے دیکھنے لگا حمزاد نے اس کی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اسے فیصلہ سنانے پر مجبور کر دیا جج کی آواز گتی سپاٹ اور بے تاثر تھی اس نے رزیہ کو بائزت طور پر رہا کر دیا تھا اور دلیل یہ دی کہ رزیہ کا ذینی توازن ٹھیک نہیں ہے جو کہ اس کے بیان سے زہر ہے اور افتر کا قتل بھی اسی کا نتیجہ تھا فیصلہ مقتصر ہونے کے باوجود جامعہ تھا رزیہ بچ گئی بتائیوں میں وہ میری آخری رات تھی جو میں نے رزیہ کی حویلی میں گزاری میں نے رزیہ کو یقین دلایا تھا کہ چند دن کے لیے اپنی دنیا میں واپس جانے پر مجبور ہی چند دن بعد آ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا صبح سے پہلے میں خان کا لوٹ آیا اور غسل کر کے میرات جانے کے لیے تیار ہو گیا روانگی کے وقت ہمزاد نے مجھے احتیاطاً بے ہوش کر دیا تاکہ انچی پرواز کے وقت میرے حواظ پر برا اثر نہ پڑے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کونے کی مینٹ پر لیٹے ہوئے پایا یہ میرات کا ایک قریبی گاؤں تھا جہاں سے مجھے میرات پہنچنا تھا فضاء میں پرواز کرتے ہوئے ہمزاد نے مجھے کچھ فاصلے پر ہی اتار دیا تھا چند منٹ بعد ہی ہم شہر میں داخل ہو گئے وہ رات میں نے ایک سرائے میں بسر کی صبح ہوتے ہی ہمزاد نے میری جب میں روپوں سے بھر دی تاکہ قیام کا مسئلہ حل ہوتے میں نے بیگم پل کے علاقے میں ایک مکان لیا نواب صاحب کی کوٹی بھی اسی علاقے میں تھی اور میرے مکان سے اس کا فاصلہ زیادہ نہ تھا اسی دن ہمزاد نے مکان کو اعلیٰ درجہ کے سمان سے آراستہ کر دیا میں نے وہاں مسئلہ تن اپنا نام رشید یا جنگ ظاہر کیا تھا پروسیوں میں میرا یہی تاثر قائم ہوا تھا کہ میرا تعلق نوابین کے خاندان سے ہے ان کاموں سے فارغ ہو کر مجھے نواب صاحب کا خیال آیا انہی سے انتقام لینے کی خاطر میں نے میرات کا رکھ کیا تھا ورنہ کہیں بھی چلا جاتا ان کی خبر لینے کے لیے میں نے ہمزاد کو روانہ کیا اور اپنے تصور کی قوت سے اسے دیکھتا رہا ہمزاد ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہو گیا جس کی شان و شوکت میری عبادائیوں والی حویلی سے کم نہیں تھی پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں میز کا ایک ضعیف شخص اور ایک نوجوان لڑکا شراب پینے میں مسروف تھا ہمزاد سے مجھے معلوم ہوا کہ یہی ضعیف شخص میرات کا نواب ہے اور یہ لڑکا اس کا منظور نظر ہے ہمزاد نے اپنا کام دکھایا ایک مرتبہ جب وہ لڑکا شراب کا گلاد نواب صاحب کے ہونٹوں کی طرف بڑھا رہا تھا تو ایک دم اس نے ساری شراب نواب صاحب کے مو پر پینے دی نواب صاحب لڑکے پر سکت برہم ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے حالانکہ یہ کارنامہ ہمزاد کا تھا نواب صاحب کھڑے ہوئے تو ہمزاد نے ان کے پیروں کے نیچے بچا ہوا کالین ٹھینچ لیا وہ چیختے ہوئے موں کے بل گر پڑے پورا گھر وہاں جمع ہو گیا نرگز کو بھی اتنے دن بعد دیکھ کر مجھے مسرط ہوئی نواب صاحب کا منظور نظر اس ہنگامے میں غائب ہو گیا نواب صاحب زخمی ہو گئے اب میں نے ہمزاد کو واپس گلار دیا اور اس سے نواب کے گنٹوں کے بارے میں پوچھا جنہوں نے اچانک حملہ کر کے مجھے بدائیوں میں قتل کیا تھا ہمزاد نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں آج ہی رات ان سب کو قتل کر دوں گا مگر میں نے اسے روک دیا میں سب کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا وہ بھی باری باری ہمزاد نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے مگر صرف قاتلوں کا ہرچر اپنی آنکھوں سے دکھنا ہے میں راضی ہو گیا ہمزاد مجھے ویلی وزار کے ایک تاڑی کھانے میں لے گیا وہاں اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ آپ کے قاتلوں میں سے ایک یہ بھی ہے پھر اس کا جو ہرچر ہوا وہ بہت ہونلاک تھا لکڑی کی جن کرسیوں پر بیٹھ کر سب تاڑی پی رہے تھے ان میں سے کچھ کرسیاں کھالی تھی تاڑی پینے والوں نے وہاں ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا لکڑی کی ایک کرسی دیکھتے ہی دیکھتے خضاہ میں بلند ہوئی اور اس قاتل کے سر پر پڑی پھر تو وہ کرسی اس وقت تک نہیں رکی جب تک قاتل کے سر کا بھرتانہ بن گیا اس بھیانہ قتل نے میرے آساب پر بھی برا اثر ڈالا اور میں فوراں ہی حمزاد کو لے کر اپنی حویلی لوٹ گیا ابھی میں اپنی قیامگاز سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک مکان کے دروازے پر ایک برکا پوش لڑکی کو نکاب میں دیکھا جو کسی نوجوان کو الویدہ کہہ رہی تھی موسیقی موسیقی